مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل دعوت علیہ السلام کی بہت بڑی فوج تھی جو لڑا کرتی تھی بہت بڑے حصے پر بنی اسرائیل کی حکومت خائم ہو گئی پھر دعوت علیہ السلام کا انتقال ہوا تو دعوت علیہ السلام کے جانشین بڑے سلیمان اللہ نے ان کی بھی تعریف کی کیا ہی اللہ کے نیک بندے تھے میں نے کہا نا اللہ ہر پیغمبر کو نیک اولاد سے نوازتے ہیں اولاد بہت بڑی نعمت ہے تو دعوت علیہ السلام کی زندگی ہی میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے موجزے دیئے باپ اور بیٹے دونوں کو یہ دونوں لوگوں سے کہتے تھے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے نیک بندوں میں بہت سوں پر فضیلت دی اور یہ بھی کہتے تھے سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے موجزے دیئے اس میں کیا تھا پرندوں کی بولیاں جانتے تھے پرندے جو آپس میں ایک کنیکشن ہوتا ہے نا ان کا آج تو سانشدان جانتے ہیں کہ پرندوں کا آپس میں ربط ہوتا ہے سگنل دیتے ہیں ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں چھونٹیاں بھی پرندے بھی تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی چھونٹیوں کی باتیں اتک سن لیا کرتے تھے تو ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام اپنا لاہو لشکر اچھا ہواوں کو مسخر کر دیا یہ سب ہوا کیسے ہوا ایسے کہ سلیمان علیہ السلام بھی تھے بہت زیادہ عبادت گزار آپ نے جہاد کے لیے بھوڑے پالے ہوئے تھے ان کو دیکھ رہے تھے بڑی خوشی سے دیکھا بھوڑے تو ایسی چیز ہے نا آدمی بڑا اچھا لگتا ہے جب بھوڑے کو دیکھتا ہے بائیکن دیکھنے میں وہ مزا نہیں آج لوگ بائیکن دیکھیں بھوڑی ون ٹو فائی ہے بھوڑی ویلی لگا رہا ہے بھوڑی بھوڑے پہ بیٹھ کے ویلی لگاؤ پھر پتا چلے گا تو سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں کو دیکھ کے کیا ہو رہے ہیں خوش اللہ نے مجھے اتنے گھوڑے دیئے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے اتنے مگن ہوئے اس دولت کو اور مال کو دیکھ گئے کہ آپ کی اثر کی یاد و نماز قضا ہو گئی یا کوئی اس وقت معمول تھا ذکر کا وہ معمول قضا ہو گئی سلیمان علیہ السلام کو پریشان ہوئے کہ اے اللہ یہ تو جہاد کے گھوڑے تھے میں ان میں مشغول ہوں تو تیری یاد سے غافل ہو جاتا ہوں اور اگر تجھے یاد رکھوں تو ان گھوڑوں کی خبرگیری کون کرے گا بات نہیں آئی زمج میں بلکہ اس سے پہلے کیا کیا آپ کو غصہ آیا کہ میں ان گھوڑوں میں مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے غافل کیوں ہو گیا حکم دیا کہ سارے گھوڑے زبا کر ڈالو کیا کر دو یہ مال ہے جس نے مجھے اللہ کی ذکر سے غافل کیا سارے گھوڑے کیا کر دی ہے اب جب گھوڑے زبا کر دی ہے تو پھر خیال آئے جنگ تو بھی نہیں گھوڑوں سے ہوتی ہے کیا ہو گیا بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا جنگ کس سے ہوتی ہے گھوڑوں سے میزائلوں سے اسلحے سے ٹینکوں سے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ جذبے سے ہوتی ہے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو کوت جاؤ ایسا نہیں ہوتا جذبے کے ساتھ چیزیں بھی چاہیئے ٹھیک ہے نا تو انہوں نے کہا یہ تو میں نے جوش میں آکے سارے گھوڑے زبا کر ڈالے اب مجھے جہاد کے لئے گھوڑے بھی چاہیئے گھوڑے رکھوں گا تو پھر کہیں آج ایک نماز قضا ہوئی کہیں دوبارہ اللہ کا ذکر سے غافل نہ ہو جاؤں تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ تو مجھے ایسی حکومت دے دے کہ میں ان اسباب اور وسائل کا محتاج نہ رہوں تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں یہ جو حضرت سلمان تھے نا ایسے بادشاہ تھے کہ تمام آسمانی کتابوں میں ان کو کنگ سولیمان کہا جاتا ہے آج گورے بھی جب سلمان علیہ السلام کا نام لیتے ہیں انگریز وہ بھی کیا کہتے ہیں کنگ سولیمن دیکھا ہوگا نام رہے تو ان کی بادشاہت کے اتنے چرچے ہوئے ہیں کہ ان جیسا بادشاہ نہ کائنات میں کوئی گزرا اور نہ قیامت تک کوئی دوبارہ پیدا ہوگا کیونکہ انہوں نے دعا مانگی اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے کہ میرے بعد وہ کسی کو بھی نہ ملے قیامت تک امریکہ بھی وہ بادشاہت نہیں دیکھ خواب نہیں دیکھ سکتا اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کر لی ہواوں کو تابع کر دیا بھئی ہوا جہاں بولوگے ہوا اٹھا کے آپ کو لے جائے وہ جو سلمان علیہ السلام کا تخت تھا نا وہ ممکن ہے کوئی ہوای جہاز ہو کچھ بھی چیز ہو باہرلو کس پر چلتا تھا وہ ہواوں پر چلتا تھا اور جنات کو تابع بنا دیا آپ کے جو سمندروں میں غوتے لگاتے اور سمندر کی تہہ سے ہیرے جواہرات نکال کے لاتے اور بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتی یہ جو احرام مصر ہے نا این ممکن ہے سلمان علیہ السلام کے دور میں جنات کی تعمیرات ہوں تب ہی تو یہ دنیا کا ایک وجوبہ ہے کہ بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی دیواریں پہاڑ کی چوٹی پر لے کر کون گیا تھا کرینے تو اجاد نہیں ہوئی تھی تو یہ پہاڑ کی چوٹی پر اینٹیں ہوتی نا تو ملا دیا ہوتا آپ کہہ سکتے ہو سکتا اس زمانے کے انسان اتنے بڑے بڑے ہوں تو انسانوں کی جو لاشیں اس زمانے کی نکل رہی ہیں وہ اتنے بڑے بڑے فیرون تو اتنا ہی ہے جتنا سب لوگ ہوتے ہیں جو لاش ہے نا فیرون کی تو وجوبہ اسی وجہ سے ہے کہ کوئی جوڑ نہیں ہے کوئی اینٹیں نہیں ہیں تو اتنی بڑی بڑی عمارتیں لے جا کے پہاڑ ہو کے رکھی کیسے ہیں این ممکن ہے میں سو فیصد نہیں کہہ رہا لیکن این ممکن ہے یہ انہی جنات کا کام ہو جن تو جن ہے نا صحیح ہے نا تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ بڑی بڑی دیکچے بناتے فوجی ان دیکچوں میں کھانا کھاتے و قدوری راسیات بہت سارے موجزے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی دیئے اور خواتین سے پیش کی معذرت کہ سلیمان علیہ السلام کی سو بیویوں کا ذکر تو صحیح بخاری میں ہے معذرت کے ساتھ ابھی ایک تھوڑا سا قصہ آگیا درمان کتنی بیویاں تھیں سلیمان علیہ السلام کی سو بیویاں کم سے کم جس جو صحیح بخاری میں ہیں اس سے زیادہ کتنا تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے تب ہی بہت سے گوروں نے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اچھے الفاظ میں نہیں کیا انگریز جو ہے نا بعض موررخین ماذ اللہ نقلِ کفر وہ سلیمان علیہ السلام کو عیاش پرست بادشاہوں میں شامل کرتے ہیں ان کی تحریروں میں انگریز ہوں جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر عیاش پرست نہیں ہو سکتے کیونکہ نکاح کی کسرت عیاش پرستی نہیں ہے اس زمانے میں زیادہ جائز تھے تو انہوں نے زیادہ کیا ہمارے ہاں شرطوں کے ساتھ جائز ہیں شرط حقوق پورے کرے اور وہ بھی ایک حد تک تو ماذرت بس جو خواتین کو تکلیف ہونی تھی ہوگئے اب میں دوبارہ اچھے چی باتوں کی طرف آ رہا ہوں جی کہنا وہ بھاگ جاتی ہیں بھئی اگلے دن بیان میں ہی نہیں آتی بھئی اب نہیں کر رہا بس اب سختم ہو گیا تو سلمان علیہ السلام نے کیا ہوا کہ اتنی بڑی اللہ نے حکومت دے دی اتنے سارے فوجی آپ کے پاس آ گئے تو سلمان علیہ السلام نے ایک دن قسم اٹھائی کہ میں اپنی سوز بیویوں کے قریب جاؤں گا اور اللہ مجھے سو بیٹے دے گا اور ان سو بیٹوں کو اللہ کے راستے کا شہسوار بناوں گا میں مجاہد بناوں گا انشاءاللہ نہیں کہا کسی نے کہا انشاءاللہ تو گئے اگر اللہ چاہے انہوں نے کہا بھول گئے وہ نا تو وہ کسی ایک کو بھی حمل نہیں ہوا یہ بھی موجزہ تھا کوئی اور جو ہے نا آپ لوگ کوشش نہ کریں اسی یہ موجزہ تھا کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے یہ موجزہ ہے لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تو ایک زوجہ کو حمل ہوا اور اس سے معذور بچہ پیدا ہوا سلمان علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ یہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا اس کی سزا ملی ہے خیر انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے تو ہواوں کو اللہ نے تابع کر دیا جنات اور یہ بڑی زبردست تو اب سلمان علیہ السلام نے ایجنسی کا کام پرندوں سے لینا شروع کر دیا پرندے جاتے تھے مخبری کر کے پرندوں کو تو کوئی نہیں روک سکتا نا کوئی آگے بڑھا ہوئے سن رہا ہے کیا اللہ بھئی تو کون روک سکتا ہے بھئی تو سلمان علیہ السلام ایک دن اپنی مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے کیا ہو گیا کہ ہدھد مجھے نظر نہیں آرہا یا وہ غائب تو نہیں ہے کئی محفل سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتا عالم الغیب نہیں وہ کہنے پتہ نہیں یا غائب ہے یا مجھے نظر نہیں آرہا کیا مسئلہ ہے پھر کہانے لگے اگر وہ غائب ہے نا بغیر پرمیشن کے وہ ذرا آئے تو صحیح اگر اس نے اپنی غیر حاضری کا معقول عذر پیش نہیں کیا سخت عذاب دوں گا یا اس کو زبا کر ڈالوں گا میں یا کوئی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کرے تو ابھی تھوڑی دیر ٹھہرے ہی تھے کہ ہدھد صاحب تشریف لائے اور اپنی ریپورٹ انہوں نے پیش کی سلمان علیہ السلام نے بات چل رہی تھی کہ ہدھد کے بارے میں پوچھا کہ مالی اللہ اور الہدھدہ امکان من الغائبین مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے ہدھد مارکیٹ سے شاٹ نظر آ رہا ہے میں اس کو زبا کر دوں گا جب تک کہ وہ میرے پاس کوئی مضبوط دلیل لے کر نہیں آتا او لَأَذْبَحَنَّهُ لَأُعَذِّبَنَّهُ یا سخت عذاب دوں گا یا زبا کر دوں گا ابھی ٹھہرے ہی تھے کہ ہدھد فوراں حاضر ہو گیا حاضر ہو کے کہنے لگا کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ میں گیا ہوا تھا حالات کا جائزہ لینے کے لئے اور اِنِّي وَجَدْتُمْ رَعَدًا ایک ملکہ ہے ملکہ سبا میں نے دیکھا کہ پوری ایک ریاست ہے پوری ایک حکومت ہے اور اس میں ایک عورت بادشاہ ہے اور وہ پوری قوم بادشاہ سمیت ملکہ سمیت سورج کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں یعنی آپ کی جنات پہ حکومت ہواوں پہ سروے ہو رہے ہیں پوری دنیا میں آپ نے یہ عظم کیا ہوا ہے کہ میں اللہ کے دین کو نافذ کروں گا کوئی چھوٹا موٹا گاؤں ہوتا کوئی بستی ہوتی ہے بھئی تو ہم کہتے چلو بھئی یہ ریپورٹ میں نہیں آئی ٹھیک ہے نا گوگل میپ میں یہ دھندلی دکھائی دے رہی تھی تو پتہ نہیں چلا لیکن ادھر تو پوری ایک جیسے آپ کی ایک طاقتور حکومت ہے نا ایسی ایک بہت بڑی پاور ہے اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی ریاست ہو اور اس میں اللہ کا دین نافذ نہ ہو اور وہ لوگ کھلے عام کس کی اللہ کو چھوڑ کے کس کی عبادت کرتے ہوں سورج کی افصل میں میں مجھے پتہ چلا تھا میں اس کی رپورٹیں لینے کیا ہوا تھا اور پھر ہدھود نے دیکھو پرندوں کو بھی اللہ نے اتنی اقل دی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ جس جو رب دن اور رات کے نظام کو چلانے والا ہے اندھیروں میں اجالے نکالنے والا ہے اس کو چھوڑ کر جو سورج کو چلانے والا ہے نا سورج کو سجدہ کر رہے ہیں سورج کو بنانے والے کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں کیسے بے اقلے ہیں ہدھود رپورٹ پیش کر رہے ہیں سلوان سلام کر مجھے بھی تو ہدھود اگر بت پرستوں کو دیکھ لیتا تو اور حیران ہوتا کہ سورج پھر بھی کوئی کچھ پاور تو ہے نا ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں میں تو تو یہ پرندے دیکھ کے ہستے ہوں گے کہ یار یہ تو بالکل ہی فارغ ہیں کہ اپنی ہاتھ سے بنا کے اسی کو پوجھنے اور یہ بھی کہنے لگا کہ میں نے ایسا ایسی ملکہ دیکھی ہے کہ اس کا بہت شاندار تخت ہے پہلے زمانے میں بادشاہ کے تخت سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ معاشی لحاظ سے اور عسکری لحاظ سے کتنے مضبوط ہیں سمجھ رہو کیا نہیں سمجھ رہے تخت میں ہیرے جواہرات اور اتنا کچھ لگا ہوتا تھا جس سے پاور اور طاقت کا اندازہ تو ہدھود نے کہا بہت زبردست عرش ہے اس کے پاس تخت بڑا شاندار خاندانی اور عورت حکومت کر رہی ہے سلمان علیہ السلام نے کہا کہ ننظر ہم دیکھتے ہیں کہ تو بہانے تو نہیں کر رہا غیر حاضری اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ سلمان علیہ السلام عالم الغیب بولو بھائی جتنا اللہ علم دے دیتا ہے اتنا پتا چلتا ہے جو نہیں بتاتا وہ پتا نہیں چلتا یہی ہمارا عقید ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں بھی جو غیب کا علم اللہ نے نبی کو دے دیا اس میں آپ عالم الغیب ہیں جو نہیں دیا اس میں آپ عالم الغیب نہیں ہے غیب کا علم ہے وہ علم جو اللہ نے دیا جو نہیں دیا وہ نہیں ہے تو کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تو سچ بول رہا ہے کیونکہ حدود لکھنا پڑنا تو جانتا نہیں تھا انہوں نے کہا میں خط دے رہا ہوں وہ خط لے کے جانا اور اس کا جواب لے کے آنا ان کو پتا تھا اگر کچھ نہیں ہوں تو کیا کرے گا وہ گماتا رہے گا خط کے نہ پڑ سکے گا نہ اس کا جواب لکھ سکے گا بھاگی خط لے کے جاؤں اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو بڑا خاندانی خط لکھا جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے نا طاقت تو پھر آپ بات کرنے کا اسٹائل آپ کا وہی اسٹائل ہوتے ہیں جب کمزور ہوتے ہیں تو پھر یسر جیسر کرتے ہیں آپ سلیمان علیہ السلام بہت طاقتور تھے ملکہ سبا بھی طاقتور تھی لیکن یہ بھی تھے تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو ملکہ سبا کو جو پیغام بھیجا لا تعالو علیہ کیسا انداز تھا دیکھو یا انہو من سلیمان یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے وَإِنَّهُ اور اس کا مضمون کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اس میں بتا دیا کہ ہم رب کس کو مانتے ہیں اللہ کو سورج کو مخلوق کو نہیں مانتے ہیں یہ آدھی تبلیغ تو اسی سے ہو گئی جتے ہیں جو حکمت والا ہے نا اس کا کلام مختصر اور جامع مختصر جامع To the point بات اس کلپ میں جو ہے نا To the point بات نہیں ہے بہت لمبی بات کی اور انہیں میں نے وہاں کمنٹس میں لکھیا ہے جو point کی بات ہے نا اس کو فوکس کرو یہ جانتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے خیر تو اتنے لمبے لمبے نہیں کسی سے سنے جاتے کہ جوابات میں تو میں نے ان سے کہا چاہ میں نے تو نہیں کہا ملکہ سبا نے ملکہ سبا کے پاس خط کیا آیا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھی تبلیغ اس سے ہو گئی کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں ہمارے نظریات کیا ہیں اگلا مضمون کیا اللہ تعالو علیہ سرکشی مت کرو سرکشی مت کرو واتونی مسلمین اور سب کے سب بندے بن کے چلے آؤ رامس سب کے سب بندے بن کے آجو نہیں آری بات میں نے خیال نہیں کیا انداز ہے دیکھو یار پیغمبر کی کیا جلال ہے ایسی پاورفل حکومت کہ دوسری جیسے امریکہ نے فون کیا تھا نا جنرل مشرف صاحب کو جب ولٹر سینٹر پہ حملہ ہوا ہے کہ دوسری کوئی بات ہم نہیں سنیں گے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا آپ ہمیں اپنے اڈے دے دیں انہوں نے فوراں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تو جب پاور ہوتی ہے نا تو پھر اسٹائل یہی ہوتا ہے ایک فون آیا تھا نا کہ بھئی ہمیں آپ کے اڈے چاہیئے افغانستان پر حملہ کرنے کے لئے کیا کہا اچھا ٹھیک ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نہیں دیئے تو اگلہ حملہ پھر وہ انڈیا سے کہیں گے ہمیں آپ کے اڈے چاہیئے کس پر حملہ کرنے کے لئے اس لئے اسلام کہتا ہے اعدو لہم مستطعتم من قوہ اپنی طاقت کو مضبوط کرو مضبوط کرو دنیا کمزور کو کھا جاتی ہے ہاں طاقت کا غلط استعمال نہ ہو کسی پر ظلم نہ ہو سلمان اسلام ظلم تو نہیں کر رہے تھے وہ یہ تھوڑی کرتے ہیں میں تمہاری انچینٹ بجا دوں گا آؤ ہم نے تمہیں اسلام کی تبلیغ کی ہے بندی بن کے چلی آؤ اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین سرکشی مت کرو اور اسلام قبول کر لو فرما بردار بن کے تم بھی اور تمہارے جتنے بھی ہیں نا بڑے بڑے سب آج آ کے پھر مذاکرات کریں گے پھر اس حکومت کو کس کے حوالے کرنا ہے ملکہ سبہ بہت ذہین تھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے عورت کو مرد کی نسبت عقل کم دی ہے یہ حدیث میں ثابت ہے ناقص العقل ہے ناقص انگیز ہے مرد کی نسبت کم لیکن بعض عورتیں تاریخ میں مردوں سے کئی گنا زیادہ ذہین گزری ہیں اور آج بھی ہوں گی جو بیان سننے آ رہی ہیں صحیح ہے نا تو بعض خواتین مردوں سے کیا ہوتی ہیں ذہین ہوتی ہیں قرآن میں جتنی امتوں کے واقعات ہیں نا ان کے پاس جب بھی نبی کی دعوت گئی ہے چاہے وہ بادشاہ ہوں چاہے وہ عام لوگ ہوں فیرون ہو سب نے احمقانہ حرکتیں کی ہیں جذباتی پن میں آئے اور پیغمبروں کی مخالفت خامقہ میں شروع کر دی جہاں بھی قرآن میں فیرون کا تذکرہ قارون کا تذکرہ قوم آدھے قوم سمودھے جہاں بھی پیغمبر نے دعوت دی تو بجائے اس کے کہ اس پہ غور کریں سوچیں کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے صحیح بھی ہوں تو آؤ ہم جذباتی ہو گئے ہم کیسے ہم تو سردار ہیں ہم تو یوں ہیں ہم کیوں مان لیں ملکہ سبا وہ واحد سمجھدار خاتون تھی جس کے پاس جب خط آیا تو پہلی بات اس نے فوراں فیصلہ نہیں کیا اس نے کہا پہلے مشورہ ہوگا یہ بھی قرآن اس کے ایک ایک پہلو کو بیان کرتا ہے اس سمجھدار انسان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ فوراں جذباتی نہیں ہوتا اس کے تمام مفید اور نقصاندے پہلووں پہلے غور کرتا ہے اور دوسری ملکہ سبا کی ذہانت دیکھو ملکہ سبا نے فوراں جلاس بلایا پتہ نہیں اس کا میاں کہا ہوگا میں تو اسی بھی سوچتے رہتا ہوں ملکہ تو وہ تھی تو میاں کیا ہوگا اس کا میاں کو نوگر ہوگا گھر میں ہمارے والا حساب ہوگیا نا جیسے وہ جو تھے پیپس پارٹی کی تو وہی جو بہت زیادہ پھر ایک کلپ آ جائے گا آج کلپوں نے بڑا پریشان کیا ہوئے تو ملکہ میرا خیال ہے وہ انمیریڈ ہوگی یا بیوہ ہوگی خیال ہے ریپورٹ نہیں ہے خیال ہے تو ملکہ سبا نے پہلی بات تو یہ کہ اپنے درباری جب جمع کی ہے وہ بڑے بڑے طاقتور اور وہ سارے درباری ان سے کہا میرے پاس ایک بڑا عزت والا خط آیا ہے یعنی خط کے ٹاپک سے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ چھوٹا چھوٹے ذہن والا نہیں ہے کریم عزتدار خاندانی خط اس سے بھی ملکہ سبا کی ذہانت کا خط کے مضبون سے جیسے آپ جب کسی کی خلاف کمنٹس کرتے ہیں تو آپ کے کمنٹس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس فیملی سے بیلونگ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کیا خیال ہے تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا تلق کس فیملی سے تو اس لئے اپنے خاندان کو بدنام مت کیا کرو کمنٹس الٹے سیدھے کمنٹس کرو کمنٹس کرنا ہے مخالفت کرنی ہے تو کرو لیکن تمیز سے تو اس نے جو کمنٹس کیا نا خط پر کہ یہ خط معمولی آدمی کا کیونکہ عام بادشاہ جب خط بھیجتے ہیں دھمکیاں اور غیر اخلاقی زبان عورت کی عورت کو خط بھیجیں گے تو اور اس کی توہین کریں گے اس کی عزت کو اچھا لیں گے اس نے کہا ایک تو اللہ کا نام استعمال کیا بڑا مہربان نہائیت رحم بالا سلمان کی طرف سے سرکشی مت کرو تو اس نے کہا یہ بڑا یہ اللہ کا نام لے رہے ہیں یہ کوئی خاندانی آدمی تو مشورہ کیا بتائے کہ یہ مضمون کہاں سے شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے بڑا شایستہ کلام ہے جب تک تم کوئی مشورہ نہیں دیتے میں کوئی رائے قائم دیکھو کیا کیا زبردست الفاظ ہیں یہ نہیں کہا کہ جو مشورہ تم دو گے میں اس پر عمل کروں گی اگر ایسا ہوتا ہے تو مروا دیا تھا انہوں نے کہا کہ رائے تو میری ہوگی لیکن وہ رائے تمہارے مشورے بغیر میں قائم یہ بڑی خاندانی خدا کی قسم اس کے ایک الفاظ جو ہے نا کیونکہ رائے میں آپ کسی کی رائے کو اپنے اوپر مسلط نہیں کر سکتے جتنا اچھا فیصلہ اپنے بارے میں آپ خود کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا مشورہ سب سے لیں کریں اپنی جب اپنی ہی کرنی ہے تو مشورے کا فائدہ کیا سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب اپنی ہی کرنی ہے تو پبلک سے مشورہ کیوں لے رہے ہیں وہ غلط بات تو نہیں کرنا نا میں سوال پیدا ہوتا ہے مشورہ لینے سے کیا ہوگا کہ اس کے تمام مصبت پہلو اور منفی پہلو وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے بعض ایسے پوزیٹیف پہلو ہوتے ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوتی کیونکہ آپ انسان ہیں محدود ہیں صلاحیت بعض منفی پہلو ہوتے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی تو تمام پہلو سامنے آنے کے بعد اس کو پلس مائنس کرنا آپ کے لئے آسان ہو جاتا ہے اس لئے اس نے کہا کہ میں خود سے اگر بے وقوف عورت ہوتی نہیں کہتی یہ تو مشورے کی چیز ہی نہیں ہے فوجہ لے کے جڑا جاؤ سالوں پر یہی کہتے ہیں نا وہ یا بھاگ لو یہاں سے ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ وہ آئے تو اس نے کہا کہ میں فیصلہ تو میرا ہی ہوگا لیکن میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گی جب تک کہ تم مشورہ نہیں دو گے تو انہوں نے کیا مشورہ دیا مسٹرنڈوں نے انہوں نے کہا پاگل لوگ تھے لگ رہا ہے کہ جتنی اقل مند وہ تھی اتنے ہی بے وقوف اس کے درباری تھے کہنے لگے کہنے لگے ہم کمزور لوگ کوئی مسٹرنڈوں والی بات کی نا ہم کمزور لوگ نہیں ہیں ڈرنے والے نہیں ہیں اسلحہ بھی بہت ہے فوج بھی بہت بڑی ہے زبردست جنگوں کے آدھی ہیں ہم لوگ ایک اور سہی جہاں اتنی جنگیں ہوئی ہیں ایک اور سہی لیکن فیصلہ تیرا ہی ہوگا یہ بھی ملکہ نے ان کو سدھایا ہوا تھا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے نا فیصلہ بولو بھائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی امیر کوئی عورت بن جائے جو کہ جائز نہیں ہے لیکن اگر بن گئی تو پھر فیصلہ بہرحال اسی کا ماننا پڑے گا اس لئے ملکی حکمران اگر عورت بن جاتی ہے شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا لیکن جب وہ حاکم بن گئی تو چلے گی پھر اسی کی پھر میں عورت کو نہیں مانتا نبی نے فرمایا کہ فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر تم پر کوئی حبشی غلام مسلط ہو جائے اس کی بھی اطاعت کرنی پڑے گی حالانکہ غلام خلافت کا اہل حکومت کا اہل نہیں ہوتا امارت کا اہل نہیں ہوتا اور وہ غلام بھی پرلے درجے کا بے وخوف فرمایا پھر بھی جب اور مسلط ہوا ہے قانونی طریقے سے یا خلافت کے طریقے سے یا قوم کی سیلیکشن سے نہیں آیا ظلم کر کے مسلط ہو گیا جب ہو گیا تو اب امت کی جوڑ اس میں ہے کہ اس کو فالو کرنا پڑے گا ورنہ امت کا خمیازہ بکھر جائے گا ورنہ ہر آدمی اپنی رائے وہ اپنی تباہ ہو جائیں گے تو یہ اسلام نے امت کو جوڑنے کے لیے یہ حکام دیئے سمجھ میں آریے بات تو انہوں نے کیا کہا کہ فیصلہ کس کے ہاتھ میں تیرے ہاتھ میں باقی ہم تو لڑنے کے لیے تیار یہ بڑے اچھی بات تھی کہ بھئی اپنی آپ نے صلاحیتوں کا اظہار کر دیا تو ملکہ نے کہا کہ دیکھو نہ تو میں یہ کہتی ہوں کہ لڑیں گے نہیں اور نہ یہ کہتی ہوں کہ لڑیں گے امتحان لیتی ہوں کہ یہ واقعی اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے یا دین لیبل اللہ کا لگا رہا ہے اور مقصد ہے اس کا حکومت اور دولت کیا اخل ہے یار دیکھو خدا کی غزم بھائی صرف اللہ کا نام لینے سے اللہ والا یا سچا پیغمبر نہیں بن جاتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں میں تو مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی بڑے ناتیا کلام لکھے ہیں اور بھی ہمارے بڑے ملک کے مشہور لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کا نام استعمال کرتے ہیں لیکن لے کے جاتے ہیں لوگوں کو گمراہی کی طرح اس میں اپنا دنیا بھی مفاد ہوتا ہے اس نے کہا اللہ کا نام استعمال ہو رہا ہے الرحمن الرحیم بھی کہہ رہا ہے اور اسلام قبول کر لو اور فرما بردار بن جو پڑی اچھی باتیں کر رہا ہے تو میں یہ دیکھوں گی کہ یہ اہل حق میں سے ہے یہ واقعی اللہ کے دین کی طرف لیانا چاہتا ہے ہمیں اللہ کا پیغمبر ہے یا یہ بادشاہ ہے جو طاقت کے نشے میں پوری دنیا پہ قبضہ کر کے ہمارے اسباب اور وسائل کو ہتھیانا چاہتا ہے تو میں امتحان لوں گی اگر اس امتحان کے نتیجے میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ پیغمبر ہے اس سے لڑنا پھر حضور حرکت ہے اور اس کی اگر یہ حق دعوت دے رہا ہے تو لڑنے میں کیا ہوگا نقصان اور اگر یہ لالچی شخص نکلا تو پھر ہم اس سے کیا کریں گے ہم مزدل نہیں ہیں جو بھی ہمیں ہمیں کہا کہ فرماوردار بن کے چلے اور ہم جناب بنیان بہن کے ٹھیک ہے چلے جائیں ہوں جی حضور ایسے تھوڑی ہم گرے پڑے لوگ نہیں ہیں حق کی دعوت ہوگی تو قبول کریں گے حق کی دعوت نہیں ہوگی تو قبول نہیں کریں گے لڑیں گے پھر اور یہ بھی کہا کہ میں اس لیے تمہیں مشورہ دے رہی ہوں جلبازی مت کرو جنگ کی طرف فوراں مت جاؤ بادشاہ جب جنگ کے ذریعے کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو عزتدار لوگوں کو ضلیل کریں اگر اس نے حملہ کر کے ہمیں فتح کیا نا تو پھر یہ ہماری عزت نہیں ہوگی جو ابھی شرافت سے جانے میں ہے ابھی جائیں گے تو پروٹوکول دیے جائے گا سمجھ رہے ہیں عزت ملے گی اور اگر جنگ کے ذریعے وہ ہم پر غالب آگئے تو شہروں کو جنگ میں تو پھر بربادی ہوتی ہے غلام بنتے ہیں عورتیں لانڈیا بنتی ہیں کیا کچھ ہوتا ہے تو اس لئے جلدی مت کرو امتحان لیتی ہوں دنیا دار ہے فائٹ کریں گے لڑیں گے اور اگر حق کی دعوت دے رہا ہے لالچی نہیں ہے تو پھر اس سے لڑنا فضول ہے پھر اپنی عزت اسی میں ہے کہ عزت اور شرافت کے ساتھ اچھے بچے بن کے چلے جاؤ پروٹوکول ملے گا کہ وہی بغیر جنگ کے تسلیم ہو گئی تو اب امتحان کیسے لیا جائے کیا ایک ایک چیز ملکہ سبا کی ذہانت پر دلالت کر رہی ہے انی مرسلتن الیہم بی حدیتن اس نے ہمیں کہا ہے کہ ہم تم ہمارے ماتحد بن جاؤ مقصد دولت اگر ہے تو میں اس کو اتنے حدیعے بھیشتی ہوں اتنے پاورفل حدیعے ہیرے جوائرات اس کے ظاہر ہے حکمرانوں کے پاس کیا ہوتا ہے ذرا سبی لالچ اس کے دل میں ہوئی تو حدیعے دیکھ کر پگل جائے گا بولے کہ یہی تو چاہیے تھا ایکچولی اصل میں وہ تو اللہ اس کے رسول کا نام تھا لیکن چونکہ آپ نے اتنے اچھے اچھے حدیعے بھیج دیئے ہیں تو ہم اس کو دین کی خدمت میں کیا کریں گے خرش کریں گے تو اس طرح سے دو چار حدیعے اور بھی اگر مل جائیں تو بہت اچھا ہوگا یعنی وہ پگل جائے گا اس کی دعوت میں کیا پیدا ہو جائے گی نرمی جیسے وہ ایک بکیل نے جج سے کہا نا کہ میرے جو موکل ہے اس کے صحیح ہونے کا ثبوت قانون کی اس کتاب کے صفحہ نمبر تین سو پچیس پہ ہے تو جج نے جب کتاب کھولی تو تین سو پچیس پہ پانچ ہزار کا نوٹ رکھا ہوا تھا تو جج نے کہا ایسے دو چار ثبوت اور چاہیئے ایسے دو چار ثبوت تو وہ پیسے دیکھ کے جج بھی کیا ہو جاتے ہیں پھسل جاتے ہیں تو اس نے کہا پھسل جائے گا کیونکہ انہوں نے اتنے حدیعہ اس کا خیال تھا کہ ہمارے پاس اتنی بڑی حکومت ہے ایسے حدیعہ انہوں نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے تو جب سفیر آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پا وہ تحفے تحائف پرفیوم پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اس زمانے میں جوڑے لے کے اور خوبصورت تاج لے کے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا تم مجھے پیسوں کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو کہ ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا نا تم نے وہ کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا پیسہ ہمارے پاس بہت ہے جن میں تو ہمارے دائمیں گوم رہے ہوتے ہیں بہت ہے ہمارے پاس بلن تم بھی ہدیتی کم تفرہون تم اترا رہے ہو ہدیت یہ کہ ہمیں خوش کرنا چاہتے ہو اور پھر اس قاسد سے کہا ارجع علیہم واپس جا اور ان سے کہو کہ ابھی تو خط آیا تھا اب خط نہیں آئے گا فَلَنَا تِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَشْكَرَ آئے گا لَشْكَر لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا جس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا عَذِلَّةً زلیل کر کے تمہیں تمہارے مل سے نکال دیں گے وَهُمْ سَاغِرُونَ تم سب کم تر ہو چکے ہوگے جب ہی جو عزت مل رہی ہے یہ جنازہ نکل جائے گا ملگہ سوا کو ہو گیا یہ بڑا خاندانی آدمی ہے یہ کمپرومائز کرنے والا پیسوں کی لارک کیسی ذہین عورت حیرانی کی اس پر ہوتی یہ قرآن میں جتنے بھی واقعات ہیں نا پیغمبروں کے فیرون کو موسیٰ علیہ السلام سمجھا سمجھا کہ تھک گئے موجزے دکھائے مینڈکوں کا عذاب کیا کیا کم بہت نہیں مانا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جذباتی آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا آپ کی بات کے کتنے بھی خلاف بات کوئی کر رہا اس کو تھنڈے دل سے آرام سے سنیں پھر ترزیہ کریں تمیز کے ساتھ تو ملکہ سبا نے ارادہ کیا چل بھئی نگلو بھئی چلتے ہیں قافلہ لے کے جاتے ہیں ان سے اسلام نہیں لائی لیکن جا کے کیا کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں ایک دم نہیں اسلام لائی جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی نبی ہیں تحقیق کے لیے بلائے آئے ہیں نا جاتے ہیں سلمان علیہ السلام نے کہا اب یہ آ رہی ہے نا تو اب اس کو اپنے موجزے دکھاؤ کیا دکھاؤ موجزے پہلا موجزہ انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا تخت ہے اپنے جنات میں سے لوگوں سے جنات سے کہا کہ ایوکم یا تینی بی عرشیہا قبلہ یا تونی مسلمین اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار بن کے ہمارے پاس آئے اس کا عرش کون اٹھا کے تخت کون اٹھا کے لائے گا یعنی چونکہ وہ تخت دیکھ کے حران ہو جائے گی تو مانے گی کہ بھئی یہ موجزہ ہو سکتا ہے یہ یہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے تو یہ اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ ایک جن تھا عفریت من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوما من مقامك اس نے کہا آپ کی مجلس برخاص ہونے سے پہلے لے آوں گا مجلس برخاص ہونے سے پہلے لے آوں گا وہ تو پتہ نہیں کتنے مہینوں میں پہنچے گی آپ کی مجلس ختم ہوگی اور اس سے پہلے میں تخت اٹھا کے لے آوں گا قرآن کہتا ہے قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ ایک بزرگ تھے جن کے پاس زبور کا علم تھا اللہ والے تھے انہوں نے کہا انا آتی کبھی انسان تھے وہ کرامت ظاہر کی کہ میں وہ تخت آپ کے پاس لے کر آوں گا قَبْلَا ہی يَرْتَدَّ الْاِقَ طَرْفُ اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھب کے یہ کہا اور تخت سامنے یہ کرامت ہوتی ہے جو کرنے والا اللہ ہوتا ہے ہاتھ کس کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے بزرگ ورنہ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ یوں یوں کر دے کہ آپ کہیں ہمارے ہاں بھی وہ گندے نالے میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں عامل جاگی بابا جب یہ ایک بزرگ وہاں سے تخت لاسکتے ہیں تو وہ میری محبوبہ کو کیوں نہیں لاسکتے اور پانس سو کا بیلنس کیونے ڈلوا سکتے ان چکروں میں نہیں پڑھیں یہ سب کام اللہ کر رہا ہے اور یہ حقیقت میں سلمان علیہ السلام کا موجزہ ہے کہ آپ کے امتی میں ایسے لوگ ہیں جن کے ذریعے اللہ ایسے کام کر دیتا ہے اور اس سے بھی پتہ چلا کہ اگر کسی امتی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر ہو تو اس سے امتی پیغمبر سے افضل نہیں ہو جاتا حضرت سلمان تو نہیں لاسکے مگر کون لے آیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فضائل صدقات میں جو بعض کرامتیں ہیں تو لوگ کہتے ہیں صحابی سے تو ہوا نہیں ان کے بزرگ سے ہو گیا تو یہ اپنے بزرگ کو صحابی سے بھی بڑا سمجھتے ہیں کوئی دی سمجھتے بزرگی اور برطری کا مدار اعمال پر ہے کرامتوں پر نہیں ہے تو حضرت سلمان نے جب دیکھا ابھی کئی رہے ہیں کون لے آگے ایک دم حاضر تو کہنے لئے کہ حادہ من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے دیکھو اگر وہ ان بزرگ کا کام ہوتا تو بھی کہتے ہیں یہ اس کی کلاکاری ہے کیا کہہ رہے ہیں میرے رب کا فضل ہے اس سے پتہ چلا کہ یہ اللہ نے کیا ہے لیکن ان بزرگ کے ہاتھ پہ کیا اللہ نے تو ان بزرگ کے ہاتھ پہ کیوں کیا تاکہ ان کا بھی نیک ہونا ثابت ہو جائے یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو اس طرح اس لئے اللہ بعض بزرگوں کے ہاتھ کرامات کو ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی مقبولیت ہو جائے مگر پہلے عامال ہیں خوب یاد رکھو کوئی کرتب دکھا رہا ہو عامال کمزور ہے تو اس پر یقین کرنا جائز نہیں تو پھر اللہ سے دعا مانگی سلیمان السلام نے اوزیعنی اے اللہ مجھے تو توفیق دے کے میں تیرا شکر ادا کروں کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں ادھر ہوا وہ جناب دو میرے میں اتنا بڑا تخت حاضر ہو گیا ادھر وہ جناب چل کے آیا پورا لشکر ملکہ سبا کا جب وہ آئے تو ان کو وہ تخت نظر آیا تو انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا اہاکدہ عرشق تمہارے پاس وہ تختیں کہیں ایسا ہی تو نہیں ہیں اور یہ بھی کہا کہ اس تخت میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو یعنی لوگوں سے کہا کیونکہ بلکل وہی ہوتا تو دیکھتے ہی پہچان جاتی نا تھوڑا سا کنفیوز کرنا چاہتے تھے اس کو تو تھوڑی سی نا نٹ بولٹ اس کے چینج کر دی تو کہا اہاکدہ عرشق کہ کیا ایسا ہی ہے تمہارا تخت اس نے کہا کانہوہو بلکل اسی ٹائپ کا ہے یہ کیسے بنا لی کیا ہو گیا اس زمانے میں تو یہ بھی نہیں تھا کہ واتس اپ پہ تصویر بھیجی ہو اس کو دیکھ کے ڈیزائن کر لیا اور کہنے لئے ہمیں پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ آپ کو اللہ نے بہت نوازہ ہے بڑے بڑے انجینئر ہیں آپ کے پاس تو ایسے ہی تخت تھاٹھا کر کے پتہ نہیں کیسے بنا لیا آپ لوگا پھر قرآن نے یہاں ملکہ سبا کی ایک تعریف میں ایک الفاظ کہیں فرمایا کافر لوگوں میں پیدا ہوئی تھی اس لئے کفر پر تھی دماغ اتنا خراب نہیں تھا پیدا ایسے لوگوں میں ہوئی تو اتنی ذہین عورت سورج کی عبادت کر رہی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے بھلے انسان کو محول خراب کر دیتا ہے بتوں کی عبادت پر ڈال دیتا ہے تو محول کو اچھا بنانے کی بہت سخت ضرورت ہے اگر آپ کا انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے تو آپ اقل مند ہو کے بھی الٹی سی دی باتیں کرو گے محول اچھا کرو تو پھر سلمان علیہ السلام نے اسے کہا ایک طلاب دکھایا کہ کہا وہ ایک شیشے کا جو ہے نا ایک فرش تھا اسے کہا کہ اس پہ چلو تو وہ یہ سمجھی پانی ہے اتنا شفاف شیشہ اس زمانے میں تو ظاہر ہے ایسی ٹکنالوجی تھوڑی تھی وہ یہ سمجھی کہ یہ کیا ہے پانی اور اس نے اپنی پائنچے اوپر کر لیے فرمائے یہ پانی نہیں یہ پانی جیسا ہے ایسے جب دو چار اس نے عجیب جیب موجزے دیکھے کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی اے اللہ آج تک میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا وَأَسْلَمْتُمَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں اسی اللہ پر ایمان لائی سلمان کے ساتھ جو تمام جہانوں کا پالنے والے ایمان لے آئی اب لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اس کی حضرت سلمان سے شادی ہوئی اس واقعے میں میں اسباق کیا ملتے ہیں اس واقعے میں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ بعض عورتیں بہت ذہین ہوتی ہیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کام ہمیشہ مشورے سے کرو اپنی رائے پر اعتماد مت کرو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مشورہ سب سے لو مگر کرو اپنی سمجھ رہے اور یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی دین کی طرف جب تمہیں دعوت دیتا ہے پیر و مرشد بنا ہوا ہے تو فوراً اس کے ہاتھ پہ بیعت مت ہو جاؤ فوراً اس کو فالو کرنا مشروع کر دو یہ دیکھو کہ قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے کہیں اپنی دکان تو نہیں چمکا رہا لالچی تو نہیں ہے اور اتنا بھی کافی نہیں ہے بعض لوگ لالچی بھی نہیں ہوتے مگر علمیں مضبوط نہیں ہوتے اس لیے جان یعنی اخلاص کے ساتھ گمراہی پھیلا رہے ہوتے ہیں یہ بھی اس زمانے میں دیکھنا ضروری ہے کیونکہ صرف علم یعنی اخلاص کافی نہیں ہے مضبوط علم کا ہونا تفقہ اور بصیرت کا ہونا بھی ضروری ہے تو یہ ساری چیزیں اور آج کل دو نمبر پیر تو بہت ہیں ان کو تو طریقہ یہی ہے کہ ان کو حدیعہ دینا چھوڑ دو پھر دیکھو وہ آپ سے تمیز سے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں ان سے بولو کہ حضرت حدیعہ دیں ہمیں آپ ہم نے سنایا کہ اس میں بھی بڑا ثواب ملتا ہے ایسے ایسے پیر ہیں میں ابھی ان کے بارے میں بولنا شروع کروں گا تو دھمکی آنا شروع ہو جاتی ہیں مجھے بچھلے سال ایک بیر کے بہرے پورا طبیس سے اس کی طبیس صاف کر دی تھی ایسے خاندانی بکرے اس کے پاس آتے ہیں دھمکی آنا پورا ایک بزنس چل رہا ہے ماشاءاللہ تو پھر مجھے دھمکیاں ان کی آنا شروع میں نے کہا چلو فیلال تھوڑا سا ٹھیک ہے ہم پولیس میں تو ہیں نہیں بھائی کیا خیال ہے ایف آئی آر کٹوا دی ہمارے خلاف یہ جتنے لوگ بیان سن رہے ہیں نا یہ بس مسجد میں آکے پوچھیں گے آج مفتی صاحب کا بیان ہوگا کہیں گے نہیں وہ دھانے میں چلو یار دعا کرتے ہیں جب نکل آئے ہیں تو ہمیں بتا دیں ہم بیان میں حاضر ہو جائیں گے یہ حال چل رہا ہے تو اس لیے اتنا ہی کرو جتنا ایفورڈ کر سکتے ہو اس لیے ہم نے کہا بھائی مبہم طور پر بتا دیا جائے نام نہ لیا جائے کسی کا اشارہ کر دیا میں نے اچھا خیر تو جو ہے اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ اقل مند ہی کس طریقے سے اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دی اور پوری قوم بھی اسلام لے آئی پوری قوم اسلام لانا یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ جو قوم کے اپر لیول کے لوگ ہیں ان پر جب محنت کی جائے تو محنت کم ہوتی ہے اس کا آؤٹپٹ نیچے ایک ایک کو پڑھ کے سمجھاتے رہو گے اس سے بہتر ہے کہ تبی نبی نے بادشاہوں پہ اسپیشل محنت کی بادشاہوں کو خدود بھیجیں بادشاہ ٹھیک ہو جائے اوپر کا طبقہ ٹھیک ہو جائے تو نیچے والے انہی کو فالو کرتے ہیں اس سے بھی بتا چلا کہ بعض لوگ علماء پہ تنس کرتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے افسران سے کیوں ملتے ہیں وہ نواز شریف سے کیوں ملے وہ فلانے سے کیوں ملے بھائی وہ اس لئے مل رہے ہیں کہ یہ صحیح ہو گیا تو اس کے نیچے الزامات لگانا بدگمانیہ کرنا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا رہا یہ مسئلہ کہ ملکہ سوا نے شادی کی نہیں کی اس کے بارے میں کوئی ریپورٹ نہیں ہے لیکن میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ سلمان علیہ السلام اس سے شادی نہ کریں کیونکہ سو بھی یہ رکھی ہیں تو ایک ملکہ اور وہ سلمان علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لائق اتنی ذہین عورت وہ بھلا ان پیغمبر کے علاوہ کسی اور سے کیسے نکہ کرے گی اور سلمان علیہ السلام بھی اس کی کوئی ایسی بیزتی کیسے ہونے دیں گے کہ تُو ایک ملک کی بادشاہ چھوڑ کر آ رہی ہے تو میں تجھے ملکانہ بناوں تو ریپورٹ تو نہیں ہے میرے پاس ٹھیک ہے نا لیکن ضمیر یہ کہتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے ہم ہوتے تو ہم کہتے ایکچولی بڑے مسائل ہیں شادی میں بچوں کا کھیل تھوڑی ہے یہ ہے وہ ہے ہم کہتے کہیں اور سے شادی کرو وہ بیٹھی ہوتی اخباروں میں اشتہار دے رہی ہوتی کہ میں نے ملک مملکہ چھوڑ دی لیکن مجھے کوئی بندہ نہیں مل رہا کوئی بیوی بنانے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہ ہمارے مسائل ہیں یہ عرض دور کے مسائل نہیں تھے یہ ہندووں کے سے ہمارے اندر یہ مسائل آئے ہیں اس دور میں یہ مسائل نہیں تھے پیغمبر نکاح کرتے تھے جیسے ہی نکاح کا موقع ان کو ملتا تھا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے